الحمدللہ الحادللہ علیہ وکفا بسلام علیہ وآلہ اشرف رمیاء والمرسلین وعلا آلہی وآسحابی وآزباجی وآولادی وآولیاء بلتی وعلمائیں سنتی وآلو العزت وصدق والصفات اما بعد فرض باللہ بن الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْحَدُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ لِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الْلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ عَسَلُّونَ تَسْلِيمًا درودِ بَادِ بَادِ بُلَمْسَ مِلْكِبْ رَيْسَلَا صلی اللَّهِ عَلَيْهِ 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 ہر شید کوئی نہ کوئی حد ہو دی پر بے حد انداز حسین ساری دنیا دا ناز محمد تے پر محمد دا ناز حسین سن و دسیاء عشق مفتی ساری دنیا دنا ناز محمد تے پر محمد دا ناز حسین سن و دسیاء عقادی سجدین ساڈی اثر نماز حسین اللہ تعالیٰ بے حمد و صلاة و بات درود اللہ محدود شاہ فیروز جزا مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس مبارک پاکیزہ ذات با برکات درود و سلام سے نظران حقیدت و بات نہائی دی زبل احترام نائک صد احترام پیر طریقہ طنابر شریعت واقفِ رموزِ خودیقت قالِ نبی اولادِ علی سبزادہ والا شان پیرسگر محمد تہرشاہ صاحب اعلانی دامتِ برکاتم القدسیہ سید مجدہو اور زبل احترام حضرت اللہ مولانا قاری محمد بلال مقصولی صاحب اور میرے سٹیج جی رونت قاری زفری قبال صاحب اور زبل احترام لائکس احترام عاشقِ رسول عاشقِ مدینہ حاجی محمد نعیم انجم قہر سیالوی صاحب اور زبل احترام لائکس احترام میز بنانے دی مقار محترم جناب مار محمد رفیق سیال سا اور 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 اُنہ دے بھائی اِنہ نے اس بزم دے اندر ذکرِ حسین دے اس پاک ذکر دے اندر کہ کابشم پہ شکیتیاں بھائی محمد محی سیال عابد حسین امداد حسین اسگر علی سیال محمد شباز غلام یاسی خان سلیم محمد قاسم آمد علی اور دیگر حلقہ احباب و یرانِ عشق و مستین آج تُسی پہ میں سارے مل کے ذکرِ حسین دے اِس عظیم جلسے دے اندر حاضرِ خدمت ہاں چاک نمبر دو سو چاڑی بکھو کے چدر چدر اس جامعہ مسجد دے اندر مار مار محمد اسلام مرہوم رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی مرہوم دی کبرتِ کروڑا رحمتا تَعطا فرمائے مائے جدے میٹھے ہیں اور دیگر دوستان مل کے ذکرِ حسین دی اس عظم نو سجایا اور غمِ حسین میں شریک ہونگوڑا ہر عام و خاص آج خاص بن کے ذکرِ حسین بیٹھاوا اللہ تعالی سب دا اونا نسلِ رسول دا اونا سید زادے دا اونا سٹیج تے علماء دا بیٹھنا مینہ چیز حکیر دا بیان کرنا اللہ من جملہِ کلام نو اپنے مقدس بار گہ آریا و شرفِ قبول فرمائے 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 حضرات حضرات میرا اتھے اونا روزانہ روزانہ ہی بان گیا بھئی میں نے دوئے پچھو میری عادری جیدئے تو اٹھے کڑھوڑا دیئے بھئی تے جیت مرین جا دیگئے نو تے گال ٹبر دی بان جا دیئے بھئیے میں نے اوپر سفون آیا آیا ساتھ مورم الحرامن میں ریاض شاہدہ پاں پے جھانگ روڑ تے چریوٹوں نکڑی ہیں گئے کو چار ایک کلومیٹر تے او تے ساتھ مورم نو سی ذکرِ حسین کیتاب کیتاب پڑن تو بعد فارغ ہوئے کھانا کھان دیا میں ہنو ایک ٹبر ملے آونا کھجر بھئیان تری اجار کسانت تنام اور ہم دا ٹائم کڑھ اب آمیتا کڑھ سانو پتہ بڑھائیں تو ڈلیک کھے پینٹری ساکٹی پوٹس ہیں اے وہ لے نار ایپیٹرین مائیں کہ تسید دیکھے لاکھ پی دے اونا ترفیک سے عال جانے میں ایسا جانا جانا ہوتھر آسا آ colors کوئی نہیں ہونا بڑی بو ابت نال بائی رفیق نے ہا سانہا زکر مصطفیٰ دیمندہ دی اندی میں günہوں میں بالکاجنتے دی ارکاتر کے میں تفیق میری پاکستانแپس ڈیسرا crumbs جانجنتغی میرے سجن تے بیلی بندے نے پہے صدا تے میرے تے مربانی کر دیں تذکر مصطفیٰ صدق ہے تے میرا تے اوقات میری اوقات میری بیلی ہو کوئی شہلی میں تے تھے ایک کوئی گل کرداؤں نا میں نمیت میرا مرشد ہو جا تے میں اچھیاں دے شنگ لائی ست کے جمال ہو نہ اچھیاں دوں میں ہو جنہ نیوی یا نال انبار آئی ست کے جمال ہو نہ اچھیاں دوں میں جنہ نیوی یا نال انبار آئی تے جیدوں سائن ترکھ رہے ہونا تے موڑا محبتاں کوئزتاں کو سائن نماز دے رہاں 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 وہ دی چودویں جلدے چلی خدا ہے کہ حضیفہ سوہامی صحابی رسول سی تے کیسے روم نے نا ان اپاد کیتے ماریا ماریا آکی آئے کہ محمد تا دامن چھڑ دے تو سانو بیڑا چھڑ دے پڑ دے پڑ دے پڑ دے پڑ دے پڑ دے تے جید سے جوڑ ہائے نا مار مار کے نا تھوڑے مرا مرا کے پتھر مار مار کے ہڈیاں چور کر چھڑیاں صرف وہ تو مات تے جڑا ہاں وہ جڑے آیا لیکن ہڈیاں چور ہو گئیاں تے جیدو چور کرن تو با دو نا پوچھے اب ہون سوڑا آجی بھی محمد نالی سے اوزا کیا ہونی تے چاہ سائیے نالی ہونی تے چاہ سائیے مصطفادہ نال لیندی انہا کیا جے بھی نہیں چھڑنا کیوں کیوں اوزا کیا خودی بے خودی کا عالم ہے خودی بے خودی کا عالم ہے اسے ٹالا نہیں جاتا جو دل میں گزر جائے وہ نکالا نہیں جا جو دل میں گزر جائے وہ نکالا نہیں جا موسیقی Wrestle подργار موسیقی دل میں گزر جائے لا igen مت28 موسیقی بلال مقصودی صاحب تیل دا لے کی نا انہوں ابالیاں چندھو چنگے ابالے کھانے لگ پیا نا حضیفہ سوامی نا چند بندیاں نا حکم دیتا کیسے رلوم نے توجہ کرے آئے تھار جا سسینہ تھار جا سی آشدی یعنی سوان کی آج کے رسول حضیفہ سوامی نا ایڈورٹ کی بنی سائن اکدام مجھے اسلام میں آنے کی جرت کیسے بنی اور میں کیسے مجبور ہوا محمد کا کلمہ بڑھنکبہ اللہ حکمہ دفن کرو توجہ دو سو چاڑی چاڑے ہو سیدادے بیٹھے نسلے رسول اولادے بطول تشریف فرمائے حضائفہ صحابی نے چودہ گھنٹے تو بات ایڈورڈ کی بنیسائی لکھدائے کہ جیدو آشک نو چودہ گھنٹے دے بات اوس تپدے تپدے وچو اوپڑ دے تیل دے وچو کدی آگیا لاش اون اپنے دنوں بار سٹی لیکن آشک جیدو تیل چوبار لکھایا جڑیاں ٹوٹیاں ہڈیاں سانا وہ بھی تیل نے جوڑ چھڑیاں تے عجے سا بھی باقی نے تے زندہ ہے تے جی میں روح پلتی جی میں ایک جسم بار آیا تیل کو تے حضائفہ زواں میں سر سجدے میں چھ رکھدائے تے ہی کوئی گلر کردائے سدا و سدا روے پیرا دوارا آیا مل کے پہلے سدا و سدا روے پیرا دوارا آیا رسول اللہ مل کے پہلے سدا روے پیرا دوارا آیا مل کے پہلے پیرا دوارا آیا جتے ہوئے غریبہ دا بزا بزا روہ آیا حصول اللہ مل کے پہلے پیرا دوارا آیا 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 نات خانہ نو مدر تصدق نو اور جنہ نات پڑی عاشق رسول عاشق مدینہ حاجی نعیم حاجی انجم صاحب نو تُسا انام دیتا منو دین دے پیو تی اصانے شروع کیتا حسین دنان نے خود شروع کیتا حسان بن صابق 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 عام ترلو مرلو ناتن خانائے بونا دان اکاپی لائے کبتہ سارے آیا او نات خائے جنہیمبر رسول تے ترہ ترہ گھنٹے ختم نبو پتے حضور دے حدیث آمی بیان کر دے اتنے پکے نات خائے حضور دے ہنچ بیٹھے نبی پاک دے غلامات اگر چکھلے مستد نبی شریف دسین تے حضور دی اور نات پہ سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اڈول آکے پیشہ کھلو کے سنن لے صحابیانو خشبو آگئے کی آمنا نلال آگیا صحابیان آئیں جے نگاہ چکی نا بلال مکسوری صاحب آئیں جے نگاہ چکی تو سارے صحابہ نے دورا بیکیا تے کھڑے ہو گئے حضرت صحابہ نے صحابت چپ کر گئے میرے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم آئے راہ دیتا صحابہ تے صحابہ تے صحابہ تے موڑے ہیں تو مد کی تے اپنے ممبر تے بایا اپنے ممبر شریف تے بایا بایا کہ فرمایا حسان جہاں کے ناکھ پڑھ دا پہ آئیں اور سنا جہاں کے ناکھ پڑھ دا پہ آئیں کہ اتھے بایا کیوں اتھے بایا آج بلال مکسوری ناکھ پڑھے تے ممبر تے بے کہ تے کاری رہید پڑھے تے ممبر دے اتھے بے کہ سونیا آپ تھلے پیٹھ ہیں یہ تے اتھے بایا جھلی گناب نوں فرمایا ہون گناب نوں ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ کرے اور اچھی تھا جب پہ کے کرے پھر نبی بھی آوے کے تھنے پہ کے سنے کے دسے کہ کرنوالا بلندے خود مصطفیٰ نے بلند کر چھڑے آئے حسان بن ثابت نے ناکھ شروع کی تھی حجی صاحب نبی پاک علیہ السلام دے اوٹے بارہ ہزار درمہ دی چادر ہائی وچھ قیمتی ناکھتے قیمتی ہیرے جو آرات مرسا ہائے جڑی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہونے وہ چاتر توفے وچھ کمنی والے نوں عطا کی تھی آئی وہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ دینا ہے وہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے اپنے اٹھو لاکے کہ حضرت حسان بن ثابت نے توفہ عطا فرما دیتا یہ میرے نبی دیتا ہے جس پاس ہی ہو جس پاس ہی ہو جس پاس ہی ہو جس پاس ہی ہو جاتا کرچ کرنا 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 کرچ حضور دینات پردہ سید بھی عطا کردے ستوفے تیسی جی مسکین بھی حضور دینات دینوی نام دینیا جیڑا نبی دا بن جائے مور نبی بگانیا ران دیتا نہیں نہیں تی ایک اگلی گال سنا کے میں ذکر حسین پر شروع کرنے تیتواری توجہ ناستے حضرت سیدنا خاجہ مینو دین چشتی اجمیری اجمیر دا شہنشاہ آپ دے مریب خان خطب اللہ خطاب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وسلم اگلی اس واسطے سناؤں ہوا کہ دو سو چاڑی بکھو انج بہنکے بکھو کے چدڑ جبہنکے قدی دلچ خیال آجا بھی کہ اتنا مدینہ دور تے اتنا علی نجف یا شرف ای دور تے حسین لا جپال کر بلام والا جتے اسی ایتھے ذکر کریے تے پتہ نہیں سنن دائے کے نہیں آگال سنن کے یقیناً تیرے سینے چگل بے جاسی کہ لا جپالان دا ذکر جتے بھی کریے لا جپالی لا جپال کمات چار عبدال آجی صاحب تو اٹھے واسطے دست سو نا سو سی اگا لوگانو دست نہ کرنا بلا سا توجہ نہ سنے ہاں سارے غور کریا چار عبدال تلے جان دل جان دل تردیاں تردیاں جدو بختیار اے کافی دے ویڑے کل دھار کلو گزرین چم عبدالہ نے تھٹی عبام دینے باری محسوس کیتی ولایتا پر پیسوس کیتا چم عبدالہ جو جنا سلا کیتی بات تینوں کو شای نظر آئی دجیا کیا مینو آئی دجیا کیا مینو بھی آئی کیا یعوزہ کیا کسے خطب اللہ کتاب دی آمن دا بیڑا قریب آ رہے وہنا چم عبدالہ پرخ کے بڑے پیار میں بھائی رفیق سے آل آکے آب آ جیڑا بھو آئے آ گیڑا یہ دو خوشبوک بھی ہوں دی یہ پوچھی آئے کندہ گیڑا ہے انہا کیا ایک بڑے قامل عاملہ دے ودی دا بیڑا ہے انہا کیا مڑک دی آمد وانوارے یہ نا ان دا پتا کرو حضرت بختیار کاکی دی مانو پھلایا گیا بزرگ فوت ہوگی حضرت بختیار کاکی دی ولادت تو پہلے فرمایا آیا امہ جی تو آٹے دیڑا پیٹ بچہ اسی انوانے السلام علیکم چھے ماہ گزرین حاملہ ہویاں بچے نو چھے ماہ حضرت بختیار کاکی نہیں مانو جمع عبداللہ السلام علیکم آکھیا آگ کے در گئے پنجی سال لگ گئے حضرت بختیار کاکی دو گال رضایاں نہ کریا بڑی توجہ نہ گل سنے آپ اینج ممبر طبعہ کے بختیار کاکی ہزارہ دے مجمع حضور دی شان بیان پر کر دیں کتب و لکتاب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چارے عبدال پنجی سالہ کے بعد پچھو گزرے اونا بختیار کاکی نو پچھے کھلو کے آکے سلام علیکم آپ نے جواب دو باری دیتا آپ نے جواب دو باری دیتا با علیکم السلام با علیکم السلام اونا کہا جی سلام اصلا ایک باری دیتا ہے توسی دو باری جواب دیتا ہے فرمایا توسا بھول گئے او سو میں نہیں بھولیا آج تو پنجی سال پہلے میں ماں دے پیتے چاہ ایک سلام کیسا ہو دو دیتا انتا جواب آج دیتا ہے ایک سلام آج دیتا ہے آج دیتا ہے ولی نہیں بھول دے یا بخش زندہ بہت یدیدید یدیدید یہ کچھے کبینے در نائم لیا کرو حسینیت بس حسینیت حسین زندہ بہت حسین آج بھی زندہ بہت حسین کل بھی زندہ بہت حسین ہمیشہ زندہ بہت بس انہی لیا کرو جو سے چندہ دن ہے حسین ید زندہ بہت حسین ید زندہ بہت یزیدید نہ نکل یا کئیان دہ دہان دہ نہیں تو آگ سکتے ہیں یزیدید تبی زندہ بہت حسینیت حسین زندہ بہت توجہ کرنی ہے غور کرنی ہے غلام حیدر سائن بس ذکر حسین شروع کرنے گا دس نائم بھے بختیار کارکیدہ آئی عالم میں سلام دا جواب اب دالہ نو بے سکتا ہے بختیار دا آئی عالم میں کلی مختار دا کی عالم ہوگا غلام دا آئی عالم میں پیارے علی تے حسین دا کی عالم ہوگا سائن غلام حیدر حاج نیاز کیوں حسین بھی سکتے ہیں حاجی صاحب حاجی صاحب سائن غلام حیدر انڈیا دن دراشت دا مدارے میں کتاب ایک کتاب اس آشق دیسی اس یکم محرم تلائے کلاس محرم تاکہ میرے لاجپان صفی حسین دلنگر تقسیم کرنا تناڑے لوکا نواندہ ماں حسین تیرے مقدرہ تو سائن غلام حیدر قربان جاوے تیرے سفر تو قربان جاوے سفر کر دیا کر دیا نہ حکم ارکے شیر آیا جنگلے جنگلے سائن غلام حیدر نے فرمایا کھڑو اے ڈاوٹ کے پیاؤن آئے میں سائن یہاں خس مارا نیڑے نیا بھی شیر نے مار رفیق سیان کر دن جھکا لگ اوزا کیا پتہ نہیں کر دیکھتا رکھڑے سائنگے سے سائنگے سے سائنگے سے تیرے پوچھی لمائے میں مکھاما ناوہ جاما ناوہ جاما سائن غلام حیدر سامنے شیر نے شیر نے پتہ لانگے آم نہیں آم نہیں شیر نے پوچھے آ سائنگے نہیں کیڑے کاؤڑی سائنگ سائنگ غلام حیدر آنڈا میں اس حسین ناوکر آ جنہوں جانور بھی سلام کر دے رہے جنہوں پرندے بھی سلام کر دے رہے سائنگ غلام حیدر آنڈا یا فرزر گر جہال سے دھرانا حسین کا سارے دل کے پالوں میں ذکر حسین چھیڑ دیتائیں میں لاجبال حسین لیگا پسی پڑھنی کر مناول آوستائی غلام حیدر کی آنڈا یا فرزر حیدر جہال سے دھرانا حسین کا سارے دل حسین لیگا جنہوں ذکر حسین کر میں فرزر حیدر جہال لیگا سے دھرانا حسین کا ولیوں کا ناجدار ہے بابا حسین کا نبیوں کا ناجدار ہے نانا زمانہ حسین کا موسیقی 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 کوئی سننے دی چین ہوئے جنڈا پیر حسین سائی گلام ایدر دے سامنے او شیر میں پیرد اپنے ہاتھ سائی گلام ایدر دے پیرد رکھے رکھے روکے آن دے جی تو غسین دا نہ کرے میں بھی غسین دا نہ کرا میں بھی غسین دا نہ کرا جنہیں پتر کر بلاوچ کو ہاکے نانے دے دی لوں بچایا ہے میرا غسین لکھ پا میں بھی او دا لوگ کرا حضرات ملو دکھ لگ دائے تیرے یزید نل پیار کرنے نل یزید نل پیار کرنے نل یزید رضی اللہ تعالی او شالہ یزید انہانو نصیب ہوئے سنیا شالہ سانو حسین نصیب ہوئے میرے لاجپال حسین شیر نے پیارات سر جڑا 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 حسین انہانو پیار کرنے بلکہ ہے سارے حسین والے غمِ حسین رچ بیٹھے ہوئے یہاں اللہ کر ساتھ آنری نصیب ہو جائے افضل گے کل جہان سے غرانہ حسین کا افضل گے کل جہان سے غرانہ حسین کا ولیوں پہ آج میں آرپن سلطان سخِ سلطانِ بغر امت اللہ علیہ دی نگری تھوں پڑھ کے ذکرِ حسین تے اتھے آرہے ہاں تے میرے دلے جے دلیل لگئی میں کیا بربا ترہ چار میلہ تاک 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 بساں تے کارا دا حجوم تے رش 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 حسین میں چرین کھون وارے باہو دی نگری تی آئین تی آئین ایک باہو دی نگری تی عالم لکھے آئین تے حسین دی نگری تی کتنا عالم ہو سی جنہا جنہ حسین حسین پیا کر دے کردہ ہے یزید تے مٹ گیا آلام کی نام بھی مٹ گیا آج تاک کسے نوں نہیں پتا کہ نام تی کبر کی تے تے حسین دی نگری کربلا موانای پیا اسم مرے دلے جے دلیل سے لگئی تے ہنجوبہ دے لڑی اجمج حسین سے رتھ شروع کیتا کہ آج ہر بیتے پیتے حسین لنائیں ہر تختی تے حسین گنائیں ہر دل وچ حسین لنائیں ہر گھارتے بچ کوئی آمد حسین ہے کوئی غلام حسین ہے کوئی غلام علی ہے علی دے بیڑے دیاں زگلنا آج بھی پیان دیاں دیاں علی دے پتران دا ذکر آج بھی پیان دا ہے پر جنہ علی دے پترانو پیٹان دا سوچیا ہاں ہاں نہ کسے گڑوں مٹنایں کیونکہ حسین بھی آدھا حسین تا دھرانا بھی آلہ حسین بھی آلہ حسین تا بابا علی بھی آلہ حسین تا نانا محمد بھی آلہ میرا اللہ جبال حسین اکی رمضان مبارک نو فجر تنماز تبا اپنے باب علی دسین سے لیتے آتے 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 بس میں حسین تا بھی چھوڑا زینب جی بابا سگدہ زینب بھی میرا تیرا پیر حسین بھی آیا حسن بھی آیا دوں گا بھرامہ نسینے تے لٹا کے میرے پیر علی فرمایا مطر حسن تیرا زہر دا پیالہ نظر پہ آن دائے حسین تیرا کربلا دا پیالہ نظر پہ آن دائے ڈول نہ جائے زینب جدو ویر بھی راتے اوکھا ویڑاوی ویر دا ساتھ ضرور دیں فرمایا بابا یہ وسیعہ تمام بھی کیتی ہائی تسی بھی کر چلے ہو اصل گل کی یہ فرمایا پترہ ویڑا آیا تکھواتا لگ جسی گل بچ کی سر دتاں پر راز نہ بھنیا میرا کامل مرشد باہو میرے لاجبال پیر علی نے فرمایا پتر خسین ڈول نہ جامی بڑا نازک ویلہ اونی سینے تیہا تھا رہا کے میرے پیر علی دی گل سنی میرے لاجبال پیر علی نے فرمایا فرمایا حسین تیرتے کربلا جبڑا اوکھا ویڑا اونی فرمایا بابا میں اوس علی دا پتر ہاں جڑا ہیک رکاو تو دوجی رکاو بھوڑے تے بندیاں پورا قرآن پڑ چھڑتا ہے بابا ویڑا یا اون تے دے جدو میرے تے ویڑا آیا میں سجدہ زمین تے کر جا ساں قرآن میزے دے نوک تے پڑ جاما دوں آون علی نے نسلہ یاد کر گیاں میرا حسین مدینہ تلہ کے کربلا تک جتنا بھی قربہ رب درات قربان کی تین پر جدو میرا لاجبال حسین گھوڑے تے مہن لگائے مختلف روایتہ ہیں ان کے ناچی ہائی اونٹ ہاں مورر خیم زیادہ زیادہ ان کے گھوڑا بھارا میرا حسین سواری تے سوار ہوں لگا میرے حسین نے پیچھے مڑ کے بیکھے آپ تسجیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سن کے میرے حسین نے بیند سر کے پیار دیتا فرمایا میری سکینہ ننر اونر امی میری سکینہ ستیہ نجاگر ندیمی بابل ترگیا پھر جگامی میری سکینہ نے اٹھنے تے روکے اب بابا میری سکینہ ننر اونر ندیمی لاجبال حسین بی اکھا میں خطر ویک کے سجیدہ زینب نے پوچھے آمدینہ دلے کہ کربلا تک ویرہ بھی دولیا ہون کیوں رویاں ہیں فرمایا جدو نانہ سوار ہویا براکتے تسٹر ہزار فرشتیاں نوییاں آکے براکتے کمایا ہے میرا حسن تریا میں خود تیار کر کے گھوڑی تبھایا ہے میرا قاسم تریا میں خود سواری تسوار کی تہے پر بین آج میںو چڑھا مرہ والا بھی کوئی نہیں ریا آج میرا ویر عباس بھی ترگیا ہے غازی عباس نے تردیاں کی بلا چھا جی میرے لاجبال پیر حسین نے فرمایا ہے عباس جدو نانہ میرا حسن تریا میں منویر کیسے نہیں آکھیا آج میں لوں ایک آخری مار جانعہ بڑایا خازی ابا اس نے حسین دے پیرچم کے آکھیا مولا حسین مولا حسین ناکر ناکری حودےこの میری نسل قیامت تک رہے گی کدھی سید بھی کھوائے گی ہی تو بھی علی تھا پتر میں بھی علی تھا پتر پر تو زہرادہ خون محمد تک تیری نسل سید خواندی رہ گی میری نسل شاہ دے خواہ لگے گی پر قدی سید لیے خواہ گی میرے لاجبال پیر حسین گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے نے ٹوریا گھوڑا نے ٹردہ میرے لاجبال سخی حسین نے ویکیا کہ گھوڑا گردن چھکا گیا ہے میرے حسین نے چھک کے وکیا سیدہ سکینہ گھوڑے دے پیران پھڑ کے بیٹھئی ہے گھوڑیا نانٹری میرا قاسم کھڑیا ہے تو بھی لے کے آیا میرا چاچا پاس گیا ہے تو لے کے نہیں آیا گھوڑیا اللہ کا باستہ یجے ناٹری من رج کے باب الویخ لیندے دوست چالی چال کے چرینہ لیو اس بین پل پچھو جدا ایک غیر تھر جاوے اس باپ پل پچھو جدا ایک پتر ہوئے دجوان تھر جاوے میرے حسین لکڑا اس لے میرا حسین گھوڑے کو اترے آنے میرے حسین نے دین اس لینا للایا ہے فرمایا نہیں دیئے جدو پردیسی پتن تو چھوڑ کے جاوے پردیسیاں نروائی دانی حضرت سکینہ پاک میں بابل نے تیرہ میں چسر رکھے آئے عرض کی تھی بابلا میں بھی رسگر کر جا لیا او بھی نہیں بول دا او بھی اکبر کر جا لیا او بھی نہیں بول دا میں چاچے آباس کر جا لیا او بھی نہیں بول دا بابا اکنے کی کر سانو مدین نانے کو چھوڑے آ فر جاوی میرا حسین کربلا والے پر آئے بھائی رفیق سے آئے میں جملہ پر پاندائے میرا حسین دینوں کھوڑے پہ سواروں پہ چلے آئے سارے خین والے آنو آخری سلام دیتا ہے نالیا کیا لے او یار حوالے رب دے تے مل لے چاندی باری اس مل لے نو یاد کرے سے تے روسی عمرہ ساری میرا لجپان حسین کھوڑے تو سواروں پہ آئے بیکیا ایک ڈاچی سوار تے دینہ لارے آئے میرے حسین نے کھوڑا کی آنڈائے میں مدینیوں آیا میرے کھوڑ کو دنشانیاں نے ایک گھڑڑی لے کے آئے آنڈائے میں کربلا والے حسین رو مل رہے میرے حسین نے فرمایا بول میں حسین آم محمدہ نوا ساوا بول کی میں آیا ہے میرے لجپان حسین نے پوچھیا کونے کی میں آیا ہے آکیاں حضور ایک لڑکی یہ جیدانہ سگر آئے او مدینے میں چلوں دیئے پہی نہ لیا دیئے ساب پر دسی وطنی آئے بے اکبر تم ہی موڑ مہارا آجا آجا میرے علی اکبر بھی را آجا تیلو بیٹھی باجہ مارا آگیاں گو میں نوا سمچری نے توفہ دیتا ہے اے قبول کر لو سید شریف فرما لے میں لگ پال حسین نے گھٹری کھولیے دیکھی آئے تیک خد لکھی آئے سیدہ سمرہ دل خائی حسین نے دیکھیے تے خد جال بجھے دی پہیاں بابا نہ لیا سگر دے ڈون چولے ہون ہولے ہولے تردہ ہو سی میرا سگر پولے پولے میرے حسین نے خد پڑے آئے نہ لے نکے نکے کپڑے سمرانے دھرامانے گھلے لے علیہ سگر دے کپڑے پھاڑ کے میرا حسین روند آئے نہ لے آنگا یا ڈاچی سمران اوہ میک لہا جس بین لے بیر دے کپڑے گھلے لے اوہ میرے اسگر دا جوان لاشا پہ آئے اوہ میرے اپدر دی لاش پہی رہیے جدی پگڑی پھینڈ میں گھلیے اوہ اوہ ورک رکلا پہ آئی اوہ اوہ ورک رکلا پہ آئی میں سارے واری واری تو رو بیٹھا اوہ 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 میری دھیبالے تو خوابا پس لے جائیں نہ لے آنکھیں تیرا یکبر ترگی آئی تیرا سمر ترگی آئی باری واری سارے کوئی اوہ سکی دنیا اوہ میرا وہ سہر زیر پاک اوہ آخری وسیعت کردارے فرمایا نہیں دیئے اے ماں چاندر تی ماں زہرہ دی چاندر تتگیر نہ خیال رکھی اس چاتر بھی لاج رکھی میں ٹر چلیا میرا امتحان اس مک جا رہا ہے نہیں دیئے میرا امتحان شروع ہو جا رہا ہے نہیں ٹول نہ جائی میرے لاج پال حسین نے اخری بار فہم علیہ السلام کی تائے حضرت سکینہ باب تے قدمت لپت گیا لے حضیان بابا میرا کوئی ویر میرے نال نہیں بول دا میرا چاچا میرے نال نہیں بول دا سارے بار وار ٹھر گئے بابا جدو رات مو میں تیرے سیلنے تلیت کے سوندی سا بابنا آج میں کدے کو ریڑ آئے میرے کھڈام واسط ویر بھی ٹھر گئے سیدہ دینب نے سینے نڑ لالیا فرمایا دیئے دکھی تو ہی بنیئے پر میرے برگا دکھی کوئی نہیں گدی بس دا ہاں میرا پیکا میرا میرے کھڈ میں چلانے ہائے تارے پھیڑائی میں اٹھارا میرا دی آج جون دیا جندرے مارے دی دھیے سبر پر میرا حسین کر بنا جا میں شہادت نوش کر گیا اِنَّا لِلَّا گِ وَاِلَّا گِ لِلَا گِ رَاجِوَ میرے غسین دے خیمے آوایا یزیدی کتے دوڑ پہ میرے لاج پال حسین دی دھیا دیا چادرہ لحامن بھی کوشش کی دیئے خیمے جلائے جلا غسین دا تپر قربان ترچھدے آئے شہید ترچھدے آئے تاریخ دیکھ لے فاضل لاج پال حسین دیا دھیا دو پہ حرمتی کر یہ شروع چیتی ہے سیدہ دینب لے اکھیا کتیوں دی آل دے تروسی کونہ میرا بابا یلی ہے میرا نانا نبی ہے نمشق میں بنا رہا آگے میرے لاج پال حسین دے سر نیدے بھی نوپ دے رات نہ بھی لائے لاج پال حسین دے سر اچانک نیدے توڑے گے پی آئے میرے لاج پال حسین دے سر انورو بار بار چکیا جانا ہے چکیا نہیں جانا آجی نہیں اس حاوک کے جملہ پیش کرا سیدہ دینب لوں بنایا گیا تیرے ویر کا سر دیلے توڑے گھتے آئے لیکن چکیا نہیں جانا سیدہ دینب کچھاوے جو تھلے آیا ہے میرے حسین دے لبنک لب رکھے نے میرے ویرہ ڈوہ کیوں ہوئے کلیتہ پھٹ جائے گا میرے حسین نے فرمایا دینب میرے ایک سکینہ کچھاوے ویچھو ڈے گھتے آئے اپ آیا اپ آیا دی پکار دی پئی آئے کاپ لائک گیا گیا ہے میری سکینہ پچھے ڈے گھتے آئے میری سکینہ مینوں پکار دیئے پئی ڈے گھتے آئے ڈے گھتے آئے ڈے گھتے آئے راتانہ ڈے گھتے آئے میرے حسین لجپال دی دھی سیدہ سکینہ نو سیدہ دیرم نے جا کے چکے آئے چوک کے کچاوے چپاگایا ہے میرے حسین لجپال سر نے دی دی نوکتے پھر آگے آئے دمشق نا بدار آیا ہے میرے لجپال حسین لجپال سر نے دی دی نوکتے سارے لوگ چھتاں تے چڑھ کے باگی رہے دینے پہ کیونکہ یزید لانتی نے خبر پھلائی سی کہ کچھ باگی سن جنہاں ساڑی بیعت نہیں کی تی تو اے نیزیاں تے بہتر سر سر ان باگیاں دینی بڑی توجہ نالکل سنے ہو کلیجہ پھٹ جانتا ہے جو تاریخ نا مطالعہ کریے میرے لجپال حسین دا کافلا دمشق تے بدار وچکی بلشانی آیا بدار دو چھتاں تے لوگ چڑھ کے ویکھدینے پہے 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 ایک عورت نے کچھ چادرہیں پھیجیاں کچھ ٹکڑے روٹی تھے پھیجے پانی پھیجےیا سیدہ ظینب صلی اللہ علیہہ ہارے تھے دو کپڑے تھے پانی ویکھے تھے روٹی ویکھی علی اصغر دی پیاس سامنے آگئی علی اکبر تپر تر پر تر سامنے نظر آیا سجدہ زینب نے پوچھے آپ ایک کون جنہیں اتنے تمشکت بزار وچو ایک نسخہ دینل پیار کی تھے مار رفیق سیال صاحب اس بڑڑی مائی بنایا گیا جنہیں روٹی پر پانی پھیجیا لاجبال علی دیدھی نے پوچھے آپ تینوں کی میں خیال آیا سادہ سادہ وی کوئی دردی ہے جنہائے سائے سفر مسافران اور پیار پہ کر بے اس عورت میں جڑی گل کیتی کلیجہ مسئولی سا بھٹ گیا انہیں آکیا میں اس گل تو آج کم کیتا ہے میں دمشق ترین آڑی سی تَمی مدینہ سیدہ دارہ دے گھر جھاڑو دیں دی رہی سیدہ ایزارہ پاک نے فرمایا ہاں بڑی توجہ نکال سنیوں جانی جان ہاں سارے تبر نے بتایا کہ اویلہ انہوں والا ہے اس بی بی نے سیدہ ایزارہ پاک کے عرض کی تھی کوئی وسیعت کر جاؤ اس بی بی نے سیدہ ایزارہ پاک نے قبول کر کے فرمایا جو دوکتی قیدی نظروں اویلہ انہوں نے پیار کر لیں اویلہ دی خدمت کر لیں آج میں تو قیدی بے کھنٹے شکر ادا کیتا کہ مولا میں نے سیدہ ایزارہ پاک دیو وسیعت سے عمل کرنا نصیب ہو گیا ہے حضرت سیدہ ایزارہ پاک سلام اللہ علیہہ آپ نے گل پچھی سیدہ ایزارہ پاک نے فرمایا کہ تیری کوئی آخری عرض ہے قیدیاں کو لکچھیا سیدہ ایزارہ پاک دی دھی کو لکچھیا اس مائی میں کہ حضور میرا توفہ قبول فرما لے اور میں توفہ قبول کر لے تو اپنی آخری عرض دس اوزا کیا میرے نے دعا کر دے وہ تو ایک منہ گل دست دو فرمایا پچھ کے دی فرمایا تسی دعا ایک کر دو تو میرے واسطے یہ عمل دست دو آپ نے تو انہی گل 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 تھی کہ کوئی وظیفہ کوئی عمل منہ دست دے وہ حضرت سیدہ ایزارہ پاک دی تھی سیدہ ایزارہ پاک سلام اللہ علیہہاں نے اوہ دے کھڑ پچھیا کوئی آخری دعا مگ گری چانی ہے اس عورت نے عرض کی تھی کہ میں سیدہ ایزارہ دی نکرانی ہاں سیدہ ایزارہ پاک دے گل سوئی سیدہ ایزارہ پاک دے گل سوئی سیدہ ایزارہ پاک دے اکھا میں چانس ہوا آگئے فرمایا کہ جس زہرہ دی تھی نکرانی ہاں اس زہرہ دے اسی بھی کچھ لگنے ہاں فرمایا کہ دوسا کون ہو تکیادیاں دی وسیعت کیوں آج میرے سامنے آئی مائی کمدے ہکھا نال اکھا میں چھام چھام تھو جاری نے تے فرمایا تُو کسے زہرہ دے کھار دے کی فردرو بھی جار نہیں او ساکھیا ترے بال میں ہتھی کھڑائے نے ایک دنا حسن ہاں ایک دنا حسین ہاں ایک پچی آئی جیتا نازین بہاں میرے لاجپال حسین دی پھین لیں جب اینی کل سڑی فرمایا اوڑ بیکھنا چاہ دیئے حسین دوں اوہ ترپی تے خوشی دنا راکھ دی ہاں بیکھنا چاہ دیا زینب دوں بیکھنا چاہ دیئے ہاں بیکھنا چاہ دیا میرے لاجپال حسین دی تھی دھمشیر میں پرمایا زینب میں تیرے سامنے چھلو دیا حسین سیزے دنوں کے تیرے سامنے چھلے آئی اوہ سمائی تھی ٹیک کر نکلی چیت نکلی سیدہ زیارہ پاندی تھی سیدہ زینب دے پیرے پہ دیکھ کے رو پرواز کر گئی اوہ دے کڑو منظر بکھیا نہ کیا تے شالہ کوئی مسافرنا تھی وے تے کخ جینا تھی بھارے گلیاں دے بچ رولن نمارے دلالان دے بل جارے میرے حسین لاجپال نا پافلا دربار یزید ویچ چلا گیا ہے میرے لاجپال حسین دی تھی سیدہ زینب پاک نے دربار یزید ویچ ایک خطبہ دیتا ہے دربار یزید ویچ کوہرہ مچ گیا اور یزید نو متنسی اگے میری خیر کوئی نہیں جب لوگ تا نو پتا لگ گیا اے علی دا کروائے اے نبی دا خونِ جبِ نال میں سلمتِ عندھرِ دھائے ہیں وہ دے ٹھیمی آدھے میں چچچچہ اوہ دربار یزید میں چچچچہ ماتم جاری ہویا ہے لاجپال سیدہ حسین سی بھن سیدہ جینب نے فرمہ کہاں لان دیا خود ظلم کر آیا ہی خود میرے بہتر قربان کی تیلی خود ماتم کر کے تسنا پہ آئے میں غسین نو نہیں ماریا جا ساتھی محبت رکھن والے ہمیشہ قرآن پڑھنگے تیرا پیار رکھن والے تیری سنت ادا کر دے رہنگے ساتھا قرآن پڑھن والا ساتھے نو پیار کرے گا ماتم کرن والا تیرا ہوئے گا نیزت قرآن پڑھن والا حسین نو پیار کرن والا ساتھا ہو میرے لاج پال غسین سگدہ جانا پاک دیدھی آخری ختمہ دیتا آخری جملہ سمات کرو میرے غسین دکمبت کتنا اوکھا بیڑا آیا ہے حضرت فزا لاج پال علید گھردی نکرانی ہائی جدو ایک بے ایمان میں آکھے 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 ایک لونڈی منو پیسے ہمیں چھ دے دیتی جائے تیگ دیگ حضرت مائی فزا ایوی دمشک در آنیا سانا دربارہ یزید ویچے جدو دائی فزا دے سامنے اما فزا دے سامنے حضرت سجدہ زینب دے سامنے بے ایمانہ نے آکھے آنا کے لونڈیاں نے تیسانوں پیسے آنا دے دیتی جانا تدائی فزا اٹھ کے کھڑی ہوگی لانتی جو جان دیو اے بیٹیاں کون نے اے نبی دہ بھر ہے اے نبی دیتی جانا تو کوئی کھتا ندے قریب نہیں جا سکتا یزید نیا کیا اس عورت سر کلپ کر لیتا جائے تو دربارہ یزید ویچے ایک کاف نہ اٹھیا انہا تلوارہ یزید کے کتیاں نے اٹھے کھڑیاں کر لیاں حید یزید بھی فوجت سر کھڑیاں انہا نے اٹھیا اے ساڑی تھی یہ ہے اے ساڑی ماں اے ساڑی بیٹی یہ ہے تو ساڑے دمشق دے بھی لے نہ لیے یہ دے نیڑے کوئی بھی حت نہیں کر سکتا حضرت زینب دینکرہ نکل گئیاں مدینے والمو کر کیا کہ آنا اے خلا ایک دمشق دے بلارہ ایک عورت ہائی او دے لکھا وارث بن گئے آج تیری دیاں دا کوئی بھی بارث نہیں بنیاں آج تیری دیاں دمشق دے بلارہ سرول لیتا گیاں میرے لجپال حسین دا کافلہ بلارے بلارے دربارے یزید بھی چہدیاں مدینہ پہنچے آئے مدینے جدو کافلہ گیاں امام زینو لابدین دیاں دیکھراں نکل دیاںیاں سکتہ زینب سلام اللہ علیہاں جاندیاں آنے دے مدارہ سلام پیش کیتاں مدینے قرآن مچ گیاں ہر پسیوں جو میں نبی دے بھی سالتے آباد آیاں رون دیاں اینج مدینے حسین دا لکیا کافلہ جدو گیاں رون دیا آبادہ شروع ہو گیاں میرے لجپال امام زینو لابدین آنے دنوں درد گئے جا کے عد کی تینا نا تیرا حسین سنو چھوڑ گیا ہے تیرا حسین بسنا مدینہ چھوڑ کے گیا ہے تیرا حسین اگ کر بلا دی جھوپا بس آ گیا ہے امام زینو لابدین لوں چند دنوں تو بعد روڑے ایک بندلیں دیکھیا فرمایا زینو لابدین تیری قدی اتھر نی شکی ہاروے لے لوں نارا لائے چپ کر جایا پر شبر کریا پر حضرت امام زینو لابدین لیں او سب مندلوں جواب دیتا فرمایا حضرت یوں سب دا بچھوڑا یا گھوم کڑو حضرت یا گھوم کڑو برداشت نہیں ہویا او داہیب یوں سب مچھڑیا ہے او دی پتر دے گا مغیچ بینائی ٹر گئی آئی او میرے تے تییو سب مچھڑے نے مینو تے علی اصغر بھی یا داؤں دائے علی اکبر بھی ہمیشہ یا داؤں دائے تے ہی کو گل یا داؤں دیئے او شالا کوئی بس آخرنا تھی میں تے کخ جنا تھی بھارے گلیاں دے گچرن لیمارے تے لالا دے بن جارے لائو یار حوالے رب دے تے مل رے جا دیواری اس ملنے لوں تو یاد کرسے تے رو سے عمران سارے سارا کفر عبدالعات قربان کر کے خود سجدے میں سر کٹایا پھر ریزر میں لوگ تے چڑھ کے قرآن پڑیا سجدے میں گر کے قوم کو زندہ کر گیا حسین خود کٹ گیا سر حسین کا ہم کو اٹھا گیا حسین اللہ تعالیٰ لیمار کا دعا ہے کہ ذکر حسین دست کا جڑی آکھا پر نم ہویاں اللہ ذکر حسین دست کا پر نم آکھا دست کے اللہ ذکر حسین دست کے مار محمد اسلم بھی بخشش فرما اور کبرچ نور مصطفیٰد جلوہ نصیف فرما وما علیہ اللہ البلاو